جانور پالنا ہمارے دین میں ایک جائز عمل ہے بشرت کہ ان کے کھانے پینے اور صفائی ستھرائی کا احتمام کیا جائے کراچی میں ایسے بے شمار شائقین ہیں جو رب کریم کی دیگر مخلوق سے جڑ کر اللہ کی کئی عظیم صفات کا مشاہدہ بھی کر پاتے ہیں آج ایسے ہی نوجوان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اس کے پال دو جانوروں کا تعرف بھی کرائیں گے اچھا یہ دیکھنے میں زیادہ تر کھرگوچ سمجھتے ہیں سب سے یا کبھی کبھار چوہ بولتے ہیں سے پیار یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے یہ گینی پیگے اور یہ یہ بھی کاٹتا نہیں ہے بہت معصوم ہوتا ہے اور اسے زیادہ تر لوگ پیٹ استعمال کرتے ہیں یہ ہر بھی وائرس ہوتا ہے زیادہ تر یہ گھاس پھوس وغیرہ کھاتا ہے صحیح یہ پاکستان میں پائے نہیں جاتا یہ موٹیشن بریڈ ہے اور دوسری بات اسے یہ اس کی قیمت قیمت اندازن مارکٹ میں آٹھ سے نو ہزار کا جوڑہ مل جاتا ہے یہ اس کی عمر تو کافی چل جاتی اگر آپ پالے تو اسے گرمی سے بچانا پڑتا ہے یہ گرمی میں نہیں رہ سکتے یہ سب یہ ہو گئے ہیں کھانے میں اسے میں کھیرے ہو گئے ٹیمارٹر پھل فروٹس وغیرہ جی یہ وائٹ رہٹ ہے یہ سائی بیریان وائٹ رہٹ کلاتے زیادہ تر مطلب ٹھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں انہیں گرمی زیادہ لگے تو یہ مر جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا چوہے تو بہت جلدی بریڈنگ کرتے ہیں سب زیادہ تر گھر میں پریشان ہوتے ہیں لیکن میں نے رکھے ہیں یہ والے نیپالے جاتے ہیں ایک ہوتے ریٹ ایک ہوتے مایس آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چوچندر ہوتے ہیں بڑا اور ایک چوہا ہوتا ہے تو یہ چوچندر ہے جو رات کو جو آوازیں نکالتے ہیں یہ گپی فیش ہیں بخائدہ یہ گپی فیش کلاتی ہے جی جی ان کے نیم ہیں یہ بلکل انگلی کے برابر ہیں نہیں یہ یہ تو بھی بی بی ہے میرا بریڈنگ سائٹ ہوگا ان کا یہ ملتب سیل وغیرہ کے لئے بھی رکھے ہیں کتی بڑی ہو جاتی ہیں ان کے میرے پاس فل سائز بھی پڑی ہوئی دوسری اکرام ہے آگے چل کے مانے کے بچی ہیں گپی فیش کی بچے ہیں یہ کافی پیاری فیشید ہوتی ہیں اکرام سوگر میں سب رکھتے ہیں اور یہ بریڈ بہت جلدی کرتی ہیں اور ایک ساتھ کم سے کم بھی بچی درجنوں بچے دیتی ہیں نینی بچے دیتی ہیں بچے کسے دیں گے مرگی تو مچھلی تن دیتی ہیں نہیں مچھلیاں میں بہت ساری مچھلیاں دیتی ہیں بہت سارے مچھلیاں بچے دیتی ہیں ہری یہ تو پہلی بار سونے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی تکلی کے لیے اللہ تعالی کشان اور یہ اسی کے اوپر آپ کو پلانٹ بھی نظرین یہ ریڈ اے ٹٹل ہے ٹٹل ڈی جی اس کا نام ریڈیر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے فیس پہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ ہوتے جو ریڈ تو اس ویسے اور ریڈ ہے سلائیڈر ان کا پورا نام ہے اب سلائیڈر ان کا نام ہی ہوتا ہے کہ یہ جیسے جہاں ہوتے ہیں نا تو سلائیڈ کر کے پانی کے اندر جاتے ہیں یہ اپنے پنجوں کا استعمال زیادہ نہیں کرتے سلائیڈ کرتے ہوئی پانی کے اندر چل جاتے ہیں پانی کے باہر بھی رہ لیتے ہیں جی جی یہ اصل میں یہ تھوڑے اگزوٹک پیٹس میں آجاتے ہیں یہ بہت کم ملتے ہیں تو ان کی قیمت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کسی کو لینا ہو تو آپ سے رابطہ کرے نہیں اس میں نہیں ٹیٹل میں میں کام نہیں فیشیز اگر لینا ہو تو مجھ سے رابطہ ہے جی جی یہ وہ جو پیشے آپ نے گپی کے بچے دیکھے تھے یہ ان کے پیرنٹس ہیں جی پیرنٹس ہیں جی پیرنٹس ہیں یہ بیٹا فیش فائٹر فیش دیکھنے بڑی خطرناک لگ رہی ہے فائٹر فیش کا تو نام سب نے سنا ہوگا جی جی تو کیا اس کی خاص بات ہوتی ہے یہ یہ خوبصورتی کے لیے سبزہات ہے رکھتے ہیں کیا آپ اس کو جو سیل بھی کرتے ہیں جی جی کیا اس کی قیمت ہوتی ہے یہ آلماست سیکس انڈیٹ سیونڈیٹ کا پیس جی لوگ لیتے ہیں جی جی یہ اصل میں عمر کتنی ہوتی ہے اس کی عمر کا میں کوئی اندازہ آپ کو بتا نہیں سکتا جی جتنا آپ رکھ سکتے ہیں اتنا رہ جائے گا ری ڈیڈے سلیڈے جو میں نے پیچھے دکھایا تھا یہ اسی کا بیوی ہے نہیں سو رہا ہے یہ میں باہر نکالتا تو چلنے لگے شاید ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا زبردست مخلوق پیدا کی ہیں اچھا یہ سب اللہ کے یہ ٹٹل جو ہوتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں اچھا یہ انڈے دیتے ہیں خوبصورت سے ٹٹل کو یہ پانی میں گیا اور تیارتا رہتا ہے یہ پانی اور کچھ کی دونوں میں رہتا ہے دونوں میں رہتا ہے یہ اس میں اپل سنیل سے اپل سنیل جی اس نیل کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا گوں گے گوں گے جی جی یہ فریش آٹر سنیل ہوتے ہیں ایک ہوتے آپ سیو سیو وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے یہ فریش آٹر ہوتے ہیں جاہاں تر ریور وغیرہ میں ہوتے جی اسے ذاتر ایک ہوتے میں سب رکھتے ہیں اچھا یہ پانی کے باہر نہیں رہتا ہے نہیں یہ پانی کے باہر ملب زہا دیر تک نہیں رہ سکتے یہ آپ دکھا سکیں گے ان کے بارے میں جی میں اگر ہاتھ میں لوں تو یہ بند ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی زبردست لوگ دیکھتے جائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی بھضور کی تکتے رہے ہیں شان دیکھیں کیا تخلیق کی ہے کوئی کوئی دنیا کا سائزان تکلیق نہ کر سکے یہ واقعی یہ لوگوں کو دیکھ ان جو ہے تمام جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ واقعی ہے بار بار اشارہ کرتی ہے انسان کو کہ رب تو اپنی نعمت کس کس جو ہے اپنے رب کی نعمت کو جھٹلائے گا آگے چلتے ہیں اس کے اندر ایک سکر فش یہ زیادہ تر شیشے پر چکی رہتی ہے یہ اصل میں جو فش لور ہوتے ہیں نا وہ اپنے ایک ورم کے مطلب کلیننگ کے لئے رکھتے ہیں جو سفائی کل لیتی ہے جو LG وغیرہ ہو جاتی ہے نا گرین گرین یہ اسے کھا جاتی ہے یہ بھی ایک نظام اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اندر کے نیچے گندگی ہوگی تو اس کے نیچے جا کے کون وائپر لگائے گا تو ایسی مسئلیاں پیدا کر دی ہے وہ گندگی کو کھا لے یہ یہ اسے پین خالے کوڑو فیملی کی پارٹی ہے یہ مولی ہے مولی ہے جی مولی فیشیز مولی فیشیز کے علاقے یہ بھی نہیں ان کی سائز تھوڑی بڑی ہوتی ہے آلماس 2 inches تک چل جاتے ہیں جی جی گھر میں آپ نے سیٹ اپ لگایا ہے کیا ہے یہ میں نے گھر پر سیٹ اپ لگایا ہے یہ آپ کو کس عمر تے شوق ہوا یہ میں نے بچپن سے شوق کہ میں چوزے پالتا تھا پہلے اچھا پہلے آئیس تا بتا ہے شوق بڑھتے رہتے ہیں تو آپ پھر یہ کیا اس کی سوشل میڈیا پہ پہلے سیٹی کرتے ہیں کیا میرا یوٹیوب چینل ہے میں انفرمیشن وغیرہ دیتے رہتا ہوں وائلڈ اینیمال سب کسیم کے آپ نے پڑھا کہا ہے پڑھ کیا رہے ہیں میں بھی پڑھا رہے ہیں میں بھی پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ بچپن سے آپ یہ کرتے آ رہے ہیں اور دوسری بات بچوں کو شوق ہونا چاہیے نیچر کے قریب جو رہے ہیں جیسے آج کل کے بچے انڈرویڈ موبائل بگر ہمیں گز جاتے تو پھر وہ میں بہت بہت بھی ہے اور نصیب یہ کہ ہو بھی ہے بلکہ یہ ساتھ ساتھ انسان کو اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں جی بار میں کچھ مسئلہ ہوتا ہوں آپ کو اللہ ہے اس کو اچھا کر دے کیونکہ یہ بول پہتا ہے یہ بولے کبھی نہیں کہ آپ دروان کندے میں دھر دھو رہا ہے جوڑی کھلا دو بھوگ لگ رہی ہے کھانا دے دو یہ سب آپ خود نحسوس کرتے ہیں یہ سارے احساسات آپ جو سیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی وہ ہے اور انہیں دیکھ کے ایک ٹینشن فری سا ہو جاتا ہے یہ ڈیزر ٹوٹرائز ہوتے ہیں رشن ٹوٹرائز سے یہ ہر بھی وائرس ہوتے ہیں اور یہ بہت بہت ہی کام ہوتے یہ کچھ نہیں کرتے ہیں پاکستان میں ذاتر اسے پیٹ رکھتے ہیں سب پیٹ انیمل ذاتر یہ امپریس مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور اگر کوئی ان کیمت مقتلیف ہوتی بچے ان کے مہنگے ہوتے ہیں بچے دو ہزار تین ہزار اور بڑے بھی نارمل چھ سات ہزار اٹھ ہزار اتنے میں مل جاتے ہیں یہ تو میں میں چھوٹے سے جانور کا شوق کرتے میں آ رہا ہوں آٹھ نو سال سے میرے پاس بہت سارے اینیمز ہیں آئیس سائیس میں شوق بڑھتے گیا تو اینیمز بھی میں نے نینے قسم کے لاتے گا آپ کا اس میں پسندیدہ اس کے بارے میں پسندیدہ پہلو یہ ہے کہ یہ مضبوط بہت ہوتے ہیں نہیں مضبوط بہت ہوتے ہیں مضبوط ان کی شیل کی مضبوطی ہوتی ہے اور ان کی شیل بنی ہوتی ہے ہماری جو ناکھوں نے اس بچ پر میں آپ نے ٹوٹے اور کچھوے اور خرگوش کی بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اور دوڑ اور اس کے حوالے سے آج ہمارے اس پاس موجود اور ہمیں لگ رہے ہے واقعی یہ اسی رفتار سے دورتا ہے جسا کہانیوں میں بتایا جاتا ہے یہ بوٹی ڈیگل ہے جی اور یہ میرے پاس تین سال سے میں نے اسے بچہ لیا تھا تو اسے میں نے پوری ٹیم کیا ہے ہمارے اس کا وزن ہوگا بھی فور ٹو فائف کے جی اور جب میں لیا تھا اسے گرام سمیتا اور اسے مطلب کلیجی گوشت جو جو ہوتا ہے اس کے حساب سے خوصلی نہیں پڑھتا آپ کو اس کا پالنا ہے یار دیکھیں شوق کے آگے تو پھر پیسے اس سے بھی آج ملد وہ فشیس کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے لوگ تو بہت رابطہ کرتے ہیں اس کی اپنے بریڈ اور نہیں نہیں اس کی بریڈنگ گھر پہ کرانے مشکل مشکل ہیں یہ زیادہ تر وائل میں بریڈ کرتے ہیں اس کی قیمت کم سے کم بھی 15,000 ہوگی اچھا سکتا ہے اگر یہ وائلڈ ہو تو ایک ہیرن کو بھی اٹھا سکتا ہے جی اگر وائلڈ ہو تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں اسے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے ملد پروپل جیسے کسی بھی اینیوالز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے برٹس کو تو اس کے لئے تو ٹیم چاہی ہوتا ہے سب سے بری بات نہیں ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے جی جی یہ میرے پاس مطلب اسے فلائی ٹرین بھی کیا ہوں ابھی تو نہیں کروں ابھی مطلب یہ آپین ایریا نہیں ہے آپین ایریا میں یہ فلائی بھی کرتا ابھی یہ خود سے شکار نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ آگے یہ خود سے شکار ہی کر لے گا